السلام علیکم تو آج کی اس ویڈیو میں بسیکلی ہم بات کریں گے کہ آپ نے فی کیسے مینج کر رہی ہیں کیونکہ یہ جو سٹوڈنٹس جو ہے وہ ابھی سبتمبر انٹیک ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو میں آ رہی ہیں یہ ویڈیو اسپیشلی ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے کیونکہ بہت سارے سٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ ہم فی کیسے مینج کریں گے تو آج میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ فی کیسے مینج کریں گے میں آپ کو گارنٹی سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ جو ہے وہ میرے آج کی بتائی ہوئی سٹیپ کو فالو کریں گے تو آپ ہر صورت جو ہے وہ اپنی فیس جو ہے وہ مینج کر لیں گے جس طرح میں نے اپنی فی مینج کی اس طرح آپ بھی اپنی فی مینج کر لیں گے تو ان سٹیپ کو آپ نے فالو کرنا ہے اور یہ ویڈیو کوشش کریں کہ اپنے تمام دوستوں کو جو بھی سبتمبر انٹیک میں آ رہے ہیں یا اگلی کسی انٹیک میں آئیں گے ان تمام سے شیئر کریں تاکہ جو ہے وہ سب کے لئے آسانی ہو کیونکہ یہ ویڈیوز بیسیکلی پاکستانی انڈین یا جو لوگ پاکستان سے میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ آکے بچارے جو ہے وہ کام کر کے اپنی فی جو ہے وہ کمانا چاہتے ہیں یہ ان سٹوڈنٹس کے لئے تو چلیں بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں تو بات کر رہے تھے بیسیکلی جو ہے وہ فی آپ نے کیسے منیج کرنی ہے اور میں نے اپنی فی کیسے منیج کی آپ نے بہت دیان سے اور بہت دور سے آج کی جو میری ٹپس ہیں وہ آپ نے سننی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میں سے تقریباً نائٹی پرسنٹ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ فی منیج کر لیں گے سب سے پہلے چیز کہ اگر آپ کا بھی اڈمیشن نہیں ہوا تو آپ کوشش یہ کریں کہ اس یونیورسٹی میں آئے ہیں جس کی فی جو ہے وہ کم ہے کم کا مطلب یہ ہے کہ 15,000 پاؤنڈس سے کم ہے 15,000 پاؤنڈس سے اگر فی زیادہ ہوگی تو آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا فی کو جو ہے وہ افورڈ کرنا تو آپ کوشش یہ کریں کہ آپ جو ہے وہ کم سے کم فی والی یونیورسٹی میں آئیں اس کی میں نے ایڈیو ایک منہ آگے شیئر کی تھی جس میں پانچ یونیورسٹیز میں نے بتائی تھی جن کی فی کافی کم ہے ان میں جو سب سے ٹاپ کی یونیورسٹی تھی وہ ٹی سیڈی یونیورسٹی تھی جس کا بیسیکلی جو ہے وہ فی بہت ہی کم ہے آپ اگر ماسٹر میں آتے ہیں تو آپ نے صرف صرف جو ہے وہ 7,500 پاؤنڈس پہلے ائر میں تو اس کی فی جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہے تو آپ اگر اس یونیورسٹی میں آتے ہیں تو آپ کی فی افورڈ کرنا تو حلوہ ہے یہاں پہ پھر فی جو ہے وہ افورڈ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے اس کے برقص اگر آپ اور بھی یونیورسٹیز میں آ گئے ہیں اگر آپ نے ایڈمیشن اب لے لیا ہوئے ہیں تو پھر آپ جو ہے پھر آپ فی کیسے افورڈ کریں گے سب سے پہلے یہ چیز کہ آپ کا جیسے ہی ویزا لگے نا آپ نے ایک دن بھی ویٹ نہیں کرنا اور آپ نے یوکی آ جانا یعنی اگر آپ کا ویزا فار ایک زمپل جو سبتمبر انٹیک والے ہیں ان کا ویزا اگر کسی کا لگ بھی گیا تو ان کا ٹریول جو ہے وہ اگست کے انڈ میں ہوتا ہے تو اگست کے انڈ میں آپ نے ایک دن بھی زیادہ نہیں کرنا اور آپ نے جو ہے وہ ٹریول کر کے آ جانا ہے ٹریول کر کے جیسے ہی آپ آئیں گے تو آپ نے پہلے ویک میں جابز ڈونڈنا شروع کر دینی ہے پہلے دن ہی آپ نے دوسرے دن ہی آپ نے جابز جو ہے وہ ڈونڈنے کی کوشش کرنی ہے ایک ایک دن یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم پاکستان انڈیا میں ہلے ہوئے ہوتے ہیں فری رہنا ہے اور سستی جو ہے وہ ہم دکھاتے ہیں تو یہ ملک بڑا تیزی سے کام کرتا ہے یہاں پہ آپ کا ایک ایک منٹ ایک ایک گھنٹہ جو ہے نا آپ نے اس کو پاؤنڈز میں گننا ہے کہ یہ ایک گھنٹہ جو میں نے ضائع کر دی ہے اس کے میں اتنے پاؤنڈز کما سکتا تھا تو یہاں پہ جو ہے نا آپ نے یہ اپنے اپنے ٹائم کو پاؤنڈز میں جو ہے وہ گننا ہے تو آپ نے آتے ساتھ سب سے پہلا یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے اپنے ارد گردنا ریکروٹمنٹ ایجنسیز فائنڈ اوٹ کرنی ہے کہ کون کون سی ریکروٹمنٹ ایجنسیز ہیں جو ابھی بندوں کو ہائر کر رہی ہیں ان کے پاس آپ نے جانا ہے ان کو آپ نے اپنا نمبر شمبر لکھوانا ہے اپنا بی آر پی ساتھ لے کے جائیں پاسپورٹ ساتھ لے کے جائیں اور ان کو دکھائیں کہ مجھے جوب چاہیے سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے تو ریکروٹمنٹ ایجنسیز دوسرے دن ہی آپ کو جوب پر بلا لیتی ہیں اور وہ جوب دے رہی ہوتی ہیں آپ کو این آئی کے اوپر تو وہ این آئی کے اوپر آپ نے کام جو ہے وہ آتے ساتھ شروع کر دینا پھر بعض اوقات جو ہے وہ کچھ ایجنسیز ایسی ہوتی ہیں جو این آئی کے علاوہ ایکسرا کام بھی آپ کو دیتی ہیں تو آپ نے وہ ایکسرا کام اگر آپ کو وہ دیں تو آپ نے کر لینا وہ ایجنسیز آپ کو کسی ویر ہاؤس میں جوب دیتی ہیں ان کے ویجز بڑے زیادہ ہائی ہوتے ہیں موسیلی آپ کو ٹین ٹو فیفٹین پاؤنڈز جو ہے وہ ملتے ہیں بعض جگہوں پہ نائن پاؤنڈز بھی مل جاتے ہیں اس کے بعد دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اسی ٹائم جو ہے وہ ریسٹورنٹس پہ جانا ہے جتے آپ کے اردگر ٹیک اوئیز ہیں ان سب پہ جائیں سب کو بولیں کہ مجھے جوب چاہیے مجھے شرمانہ نہیں ہے یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ شرمانہ نہیں ہے آپ نے کام کرنا ہے جیسا بھی آپ کو کام ملے آپ نے دن نہیں ضائع کرنا تو آپ جیسے ہی آپ جو ہے وہ جوب آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی تو آپ جو ہے اپنے خرچے بھی افورڈ کر لیں گے پھر نیکس چیز آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے گاڑی لینے کی کوشش کرنی ہے کیونکہ آپ نے انٹرنیشنل لیسنس پاکستان سے یا انڈیا سے یا بغلا دیش سے جہاں سے بھی آپ آ رہے ہیں وہ آپ نے بنا کے آنا ہے تو آپ نے یہاں پہ گاڑی لینے کی کوشش کرنی ہے اگر آپ گاڑی لے لیں گے تو میں آپ کو گرنٹیٹ کہتا ہوں کہ آپ کی جوب جو پہلے آدھی تھی وہ آپ کو ڈبل ہونا شروع ہو جائیں گی جیسے ہی آپ گاڑی لے لیں گے کیونکہ گاڑی کی وجہ سے بہت ساری ڈیلیوری کی جوب آپ کو ملے گی اور بہت ساری جوب میں آپ کو گاڑی جو ہے وہ چاہیے ہوگی تو گاڑی لے کے آپ ڈبلیوری کی جوب جیسی کرنا شروع کریں گے تو آپ کی زندگی جو ہے وہ زندگی بھی آسان ہوگی پیسے بھی زیادہ ہوں گے اور ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کی آسان ہو جائیں گی اس کے برعکس آپ نے اپنی فی کو جو ہے وہ یونیورسٹی کو میل کرنی ہے کہ میری فی جو ہے وہ اسٹالمنٹ پہ کر دیں آپ نے یونیورسٹی کو میل کرنی ہے کہ میری فی اسٹالمنٹ پہ کر دیں تو وہ اسٹالمنٹ پہ آپ کی فی کو کر دیتے ہیں ہر منتھ کچھ پاؤنڈ آپ نے دینے ہوتا ہے یعنی ہی کچھ پاؤنڈ آپ سے دینے ہوتا ہے ساتھ آٹھ منے کی آپ کی انسٹالمنٹ کر دیتے ہیں انسٹالمنٹ کو آپ جیسے ہی آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اس منتھ میں میں اتنے پیسے کمار ہوں تو میں جو ہے وہ اتنی انسٹالمنٹ پے کروں گا تو جب وہ فی انسٹالمنٹ بھی ہو جائے گی تو آپ پھر آسانی کے ساتھ وہ فی آئسان سا منجھ کر لیں گے پھر جو امپورٹنٹ چیز بتانے کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ نے این آئی کے علاوہ بھی تھوڑی بہت جابز جو ہے وہ ڈھوڑنے کی کوشش کرنی ہے جن میں دو جابز ہیں جو بہت ہائیلی پیڈ ہیں پہلی جاب ویر ہاؤس کی جابز جو ہے وہ ہائیلی پیڈ ہوتی ہے وہ این آئی پہ ہی ہوتی ہے این آئی پہ ہی آپ نے وہ جاب کرنی ہے وہ جاب پہ این آئی کے جب آپ کام کر رہے ہوں گے تو آپ کے تقریباً تقریباً آٹھ سو پاؤنڈز جو ہے وہ این آئی کی جابز کے ہر مند جو ہے وہ بن جایا کریں گے اس کے برعکس آپ کچھ اور جابز بھی کر سکتے ہیں جو میں یہاں ویڈیو پہ نہیں بتا سکتا لیکن اگر کسی کو وہ جابز چاہیے اور وہ ان کے بارے میں انفرمیشن لینا چاہتا ہے تو وہ مجھے انسٹاگرام پہ فالو کر کے وہاں میسج کریں تو میں بڑی ڈیٹیل سے جو ہے وہ اس کو بتاؤں گا کہ وہ جابز کیسے ڈونڈ سکتے ہیں اور وہ جابز کر کے آپ کس طرح اپنی فیز جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ منیج کر سکتے ہیں کیونکہ این آئی کی جابز سے صرف آپ فی منیج نہیں کر سکتے لیکن این آئی کے علاوہ جو جابز ہیں جن کے ذریعے سے آپ فی منیج کر لیں گے وہ پبلیکلی بتانا تھوڑا سا جو ہے وہ مشکل ہے کیونکہ اس کے لئے یہ رسک ہوتا ہے یہاں پہ رولز اس قسم کے ہیں کہ آپ جو ہے وہ پبلیکلی نہیں بتا سکتے اس وجہ سے کوئی بھی آپ کو یہ نہیں بولے گا کہ آپ فی افورڈ کر سکتے ہیں یا فی موسٹی آپ کو جو ہے وہ یہ ہی بتائیں گے کہ یہاں پہ مشکل ہوتا ہے تو وہ کرتے ساب میں لیکن بتاتا کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ بتانا جو ہے نا یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو وہ میں بھی پبلیکلی آپ کو نہیں بتا سکتا اگر کسی کو ان جابز کے بارے میں سننا ہے یا پوچھنا ہے تو وہ مجھے انسٹاگرام پہ میسج کرے تو میں اس کو بتا دوں میں انسٹاگرام کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو مجھے فالو کر کے آپ جو ہے وہاں پہ مجھے میسج کریں تو میں آپ کو جو ہے وہ تمام سٹوڈنٹس کو ریپلائے کروں گا سب کو ریپلائے کرتا ہوں تو تمام کو ریپلائے کر کے میں بتاؤں گا کہ آپ کس طرح جو ہے وہ جابز کر کے بڑی آسانی کے ساتھ فی افورڈ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ گھر بھی پیسے بیچ سکیں گے اور بڑی آسانی کے ساتھ ساری چیزیں مینج کر لیں گے